اسلام علیکم میں ہوں تسلیم احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احمد تسلیم احمد آج کی اس ویڈیو کو آپ ضرور مکمل دیکھیں تاکہ تائل خریدتے وقت آپ نقصان سے بچے کے اور اپنے جو ہیں پیسوں کو ملکوز کرسکیں اچھا اس ویڈیو کو مکمل آزمی دیکھیں تاکہ آپ کو 1.5 اور 1.44 کا فرق اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں اسلام علیکم میں ہوں تسلیم احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تسلیم احمد سیوالورج آج کی ویڈیو پر ہماری ٹوپک ہے کہ جب آپ اپنے گھر پر ٹائل لگانے کیلئے اپنے مستری سے اٹھکدار سے کچھ سے بھی ٹائل کی کلکولیشن کرواتے ہیں کہ ہمارے فلور پر یا ہمارے باتروم میں کتنے میٹر ٹائل لگے گی تو وہ آپ کو ایک اوٹیشن بنا کر دیتا ہے جسے لے کے آپ شوپ پہ جاتے ہیں اور اس حساب سے آپ ٹائل پرچیس کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو چھوٹی سے ایک پوائنٹ کے بعد یہ بتانی ہے تاکہ آپ کو ٹائل خریدتے وقت کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ اکثر دکاندار جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی ایک ڈنڈیم آنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر دکاندار کی بات کر رہا ہوں میں سب کی بات نہیں کر رہا اکثر دکاندار ایسا کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے ہی ساتھ ہوتا ہے جن کو اس چیز کا آئیڈے نہیں ہوتا ہے اس سب کچھ لکھا ہوا ہے اصل میں یہ ٹائلیں جو ہوتی ہیں کچھ ٹائلیں کمپنی جو ہیں سینٹی میٹر کے حساب سے اپنے ٹائل کا ساز دیتی ہیں اور کچھ کمپنی جو ہیں ایم ایم کے اندر دیتی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچاس بھائے پانسو ایم ایم کی یہ ٹائل ہے اور یہاں پہ اکثر اس ٹائل کے سائز کو دس بیس کا سائز کہا جاتا ہے آپ کسی بھی دوگان پر جائیں گے تو آپ کو یہ دس انچی بھائی بیس انچ کی آپ کو ٹائل کے وہ سائز بتائیں گے کیونکہ ایم ایم میں ایم ایم میں جو ہیں لوگوں کو اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ ایم ایم اور سینٹی میٹر یا ایک سپائر میٹر کیا چیز ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین ٹائلوں کو میں نے رکھا ہے تو یہ تین ٹائلیں بھی جو ہیں پوری ہماری تیس انچ نہیں بن رہی کیونکہ دس بیس کا سائز ہے تو تین ٹائلوں کو تیس انچ بننا چاہیے اگر یہ ایکچوال کمپنی انچ کے ساپ سے گھر بنا رہی ہے کمپنی انچ کے ساپ سے نہیں بناتی یہ سینٹی میٹر اور ایم ایم کے ساپ سے ٹائلیں بناتی ہیں اچھا تو کمپنی نے یہ ہمارا کو کھلیر کر دیا ہے کہ ہم نے یہ جو ٹائل بنایا ہے اس کا سائز 250x500mm کا ٹائل ہے یہ جو ٹائل ہے ہمارا 250mm ایسے ہے اور 500mm ایسے اس ٹائل کی لینڈ ہے ٹھیک ہے انہوں نے کمپنی نے کلیر کر دیا ہے اور اس کے اندر ہماری پوری 1.5 میٹر جو ٹائل اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ ایکسپین کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا فلور کا ٹائل ہے یہ جو اور بہت ساری کمپنیاں ٹائل بناتی ہیں اس کو mm میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائل کے اصل میں یہ فرق کیوں آتا ہے ٹائل کے سائز کے اوپر یہ ٹیبین کرتا ہے کہ ٹائل کا اکثر سائز جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا یا بڑا کمپنی رکھتی ہے جس کی ویعے سے اکثر کمپنیوں کے باکس کے اندر 1.5 نہیں ہوتا وہ اپنے باکس پر 1.44 لکھ دیتے ہیں اسی ویعے سے جو کہ دگاندار ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور اسے ہمیں 1.5 کر کے ہی سیل کرتے ہیں 1.5 کا مطلب ہے پورا 1.5 میٹر یعنی اس ڈبے میں اس باکس میں یہ جو ہم دگان سے خریدیں گے اس کے اندر 1.5 میٹر ٹائل موجود ہے اور اکثر ٹائل جو ہیں بلکہ تقریباً سبھی کمپنی جو ہیں اپنے جو باکس بناتی ہیں اس کے اندر 1.5 میٹر ہی ٹائل ڈالتی ہیں تو انہوں نے 1.5 میٹر کا یہ باکس بنایا ہے اور اس کے پر لگ دیا ہے اور جس کمپنیوں کے باکس کے اندر 1.5 میٹر ٹائل پوری نہیں ہوتی اس کے اندر اس کے اوپر وہ جو اس کے پر سائز لگ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اس باکس کے اندر 1.44 میٹر ٹائل موجود ہے اس میں جو فرس پیٹائل لگی ہوئی ہے اس کو 2 فٹ بائی 4 فٹ کا کہتے ہیں لیکن یہ بھی 2 فٹ بائی 4 فٹ نہیں ہوتا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹائل ہمیشہ سینٹی میٹر کے حساب سے ناپی آتی ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں یہ بھی چار فٹ میں آدھ انچ کام ہے کیونکہ یہ ٹائل کے جتنے بھی سائز ہوتے ہیں یہ انچیز کے اور فٹ کے حساب سے کمپنی نہیں بناتی یہ ایم ایم کے حساب سے سینٹی میٹر کے حساب سے ٹائل تو یہ تو ہو گئی ہمارے اس باکس کے معلومات اور اب میں آپ آپ کو اس بڑے ٹائل کی یہ دو فٹ بائی چار فٹ کا جو ٹائل ہے اس کے باکس پہ دکھاتا ہوں کہ انہوں کمپنی نے اس کے اوپر 1.44 کا سائز لکھ دیا ہوا ہے لیکن اکثر دکاندہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ٹائل کو سیل کر دیتا ہے جی تو یہاں پہ میں ان ٹائل وں کے باکس کے پاس آگیا ہوں جس کا میں نے اب آپ کو بتایا تھا کہ اس باکس کا جو سائز ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 600 بائی 1200 ایم ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے کہ میں فوکس کرتا ہوں 1.44 اسکوائر میٹر یہ کمپنی بتا رہی ہے کہ 1.44 میٹر ہمارے اس باکس میں ٹائل موجود ہے لیکن اکثر دکاندہ ڈیڑھ میٹر ہی کسٹومر کو چیپنے میں لگے ہو ہوتے ہیں میں اکثر دکاندہ کی بات کر رہا ہوں سب دکاندہ ایسے نہیں ہوتے تو ویڈیو کے ذریعے آپ کو میسیج یہ دینا ہے آپ کے لیے کہ جب بھی آپ دکان پہ ٹائل کھارید کرنے کے لیے جائیں تو وہاں پہ دکاندہ سے یہ بات آپ کنفرم کر لیں کہ یہ جو آپ بوکس ہمیں دے رہے ہیں اس میں کتنے سکوائر میٹر ٹائل موچی تھے جی تو آپ کو اگر بیلیو اچھی رہنگ لائک کر دیں میرے شنیل روش لائک کر دیں آج تک کے لئے روش